نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آج کے مکہ سمچار کے اس ویڈیو میں جہاں ہم آپ کے لئے ہر دن لے کر آتے ہیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبریں ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں آپ کو سٹیک جانکاری دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انت تک بنی رہیں ساتھی آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لئے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے گا ساتھی ویڈیو کے نیچے دے گا سلال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو کرونا بنا کال دسمبر کے بعد موتوں کے آنکڑے میں سب سے زیادہ 51 پرتیشت کا اچھال ہر دن ٹوٹ رہے ہیں ریکارڈ جی ہاں بھارت میں کرونا کی رفتار تھمنے کا نام نہیں لے رئی اس ہفتے بھارت میں کرونا کے معاملوں میں 51 پرتیشت کی بڑھ اتری ہوئی ہے پچھلے سات دنوں کی تلنا میں اس ہفتے میں کرونا وائرس کے ایک لاکھ تیسہ زیادہ معاملہ سامنے آئے ہیں جو کی اس مہماری کے پھیلنے سے لے کر اب تک ایک ہفتے کے اندر سب سے بڑی اچھال ہے اتنا ہی نہیں کرونا سے ہونے والی موتوں میں بھی 51 پرتیشت کا اضافہ ہو گیا ہے اس ہفتے کرونا سے 1857 موتیں ہوئی ہیں جو کی دسمبر کے بعد سب سے زیادہ ہیں رویوار کو دیش بھر میں 38266 نئے معاملے آئے ہیں جو کی 180 دنوں کے سب سے زیادہ معاملے ہیں مہاراشت میں کرونا وائرس کے نئے معاملوں کی رفتار تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے روزانہ ہزاروں کے سنکھیا میں سنکرمن کے نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں آج سبھی پرانے ریکارڈز ٹوٹ گئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں چالیس ہزار سے زیادہ نئے معاملے مل گئے ہیں ممبئی میں بھی اب تک کے سب سے زیادہ نئے کرونا کیس سامنے آئے ہیں ادھر کرونا پر روک لگانے کے لیے راج میں نائٹ کرفی بھی لاغو ہو گیا ہے راج کے کئی شہروں میں کرونا پوری طرح سے بے قابو ہو چکا ہے اسی وجہ سے کئی طرح کی پابندیاں بھی لگائے گئی ہیں اور انگاباد اور ناکپور میں پون لاؤگ ڈاؤن کا اعلان کیا جا چکا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو آپ کے پاس بھی ہے زیادہ پرانی گاڑی آپ گرین ٹیکس بھر نکلے ہو جائے تیار جی ہیں آپ کے پاس بھی زیادہ پرانی گاڑی ہے تو آپ کی جیب ڈھیلی ہونے والی ہیں دیش کی سڑکوں پر ابھی پندرہ سال سے زیادہ پرانے چار کروڑ واہن دوڑ رہے ہیں اور یہ واہن گرین ٹیکس کے دائرے میں آتے ہیں پرانے واہنوں کے معاملے میں کرناٹک ٹاپ پر ہے کرناٹک کی سڑکوں پر ایسے ستر لاکھ واہن دوڑ رہے ہیں خبر کے مطابق سڑک پریواہن اور راجماغ منترالی نے دیش بھر میں ایسے واہنوں کے آنکڑوں کو ڈیجیٹل کیا ہے تاکہ ان میں سے آنکڑ پردیش منتر پردیش تلنگانہ اور لکش دیپ شامل نہیں ہیں ان راجیوں کے آنکڑے اپت لبن نہیں ہیں خبر کے مطابق ایسے واہنوں پر حرید کر لگانے کا پرستاور راجیوں کو پہلے ہی بھیجا جا چکا ہے آنکڑوں کے مطابق چار کروڑ سے زیادہ واہن پندرہ سال سے زیادہ پرانے ہیں ان میں سے دو کروڑ واہن تو بیس سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں منترالہ نے کہا ہے کہ واہنوں کا ڈیجیٹل ریکارڈ کے اندریہ واہن ڈیٹا بیس پر آدھاری تھے سرکار پریہ ورن سنرکشن اور پردوشن پر انکوش کے لیے ایسے پرانے واہنوں پر جلد حرید کر لگانے کی تیاری کر رہی ہے پرستاور کے تحت آٹھ سال سے زیادہ پرانے واہنوں پر فٹنس سیٹیفیکٹ کے رینیویل کے سمیں روڈ ٹیکس کے دس سے پچیس پردیشت کے برابر کر لگائے جائے گا وہیں بے حد پردوشت چہروں میں ریجسٹر وانوں پر اونچا یعنی کی روڈ ٹیکس کے پچاس پردیشت کے برابر ٹیکس لگانے کا پرستاو ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو کسانوں کے لیے خوشقبری سرکار کر رہی ہے خات پر پانچ ہزار روپے سبسیدی دینے کی تیاری جیہاں دیش کے کسانوں کو سال میں چھ ہزار روپے پردھان منتری کسان سماندی یوجنہ کے تحت ملتے ہیں جلدی مودی سرکار کرشکو کو ایک اور بڑی خوشقبری دینے کی تیاری کر رہی ہے گورمنٹ کھار سبسیدی دینے کا ویچار کر رہی ہے کیندری رسائن اور ارورک منتری نے کہا ہے کہ کسانوں کو ارورک سبسیدی شروع کرنے پر منتھن کیا جا رہا ہے انہیں نے کہا کہ اس سماند میں انتیم لنے لینا باقی ہے کرشی لاغت اور مل آیوگ نے کسانوں کے پانچ ہزار روپے وارشک خات سبسیدی دینے کی سفارش کی ہے سی اے سی پی نے کہا ہے کہ کرشکو کو دو قسطوں میں بکتان ان کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے جس سے کہ پہلے قس پچیس سو روپے ربی فصل کے سمیں اور باقی پیسے خریف فصل کے وقت دیے جائیں غور طلب ہے کہ سی اے سی پی کسی فارش لاغ ہونے پر کسانوں کو سال میں گیارہ ہزار روپے ملنے گے جس میں چھ ہزار روپے پی ایم کسان سم ماندی یوجنا اور پانچ ہزار روپے خاص سبسیدی کے ہوں گے سرکار پی ایم کسان یوجنا کی طرح اور ورک سبسیدی کا بکتان بھی سیدھے کسانوں کے بینک اکاؤنٹ میں کرے گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو کرمچاریوں کو ملے گا ویتن میں تیس پرتیشت فٹمنٹ لاپ سرکار نے ریٹائرمنٹ کے عمر بھی بڑھائی جی ہاں تیلنگانہ سرکار نے لاکھوں کرمچاریوں اور شکرکوں کو بڑی راحت دی ہے مکہ منتری کے چندشکہ راو نے سیلری میں تیس پرتیشت فٹمنٹ کے ساتھ بڑھوٹری کی گھوشنا کی ہے ویڈی ریٹائرمنٹ کے آیو اٹھاون سے بڑھا کر اکسٹ کر دی ہے سیم راو نے کہایا کہ اس سے پرتیش کے قریب نو دشملہ ایک سات لاکھ کرمچاریوں اور پینشنروں کو فائدہ ہوگا اس میں آؤٹسورسنگ اور ٹھیکہ کرمچاری کو بھی شامل کیا گیا ہے سبھی کے ویتن میں جلد وردی ہوگی انہوں نے کہا کہ مجھے یہ گھوشنا کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ سبھی کرمچاریوں اور ٹیچروں کے سالری میں تیس پرتیشت فٹمنٹ بڑھوٹری کی جائے گی مکہ منتری چندشکہ نے کہا کہ کرونا وارے سنکرمڈ کے قارن راج کی ارت ویفستہ پر گہرہ اثر ہوا ہے راج کوشی گھاٹے میں اب رتیاشت وردی ہونے کے قارن گیار میں ویتن سمیقشہ میں دیری ہوئی ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو چین کی ہر چال پر ہوگی پینی نظر اپریل میں بھارت میں لینڈ ہوں گے دس اور رفیل میں وان جی ہاں بھارتی وائی سنہ کی طاقت اپریل مہینے میں بڑھنے والی ہے اپریل میں کم سے کم دس رفیل جیٹ بھارتی وائی سنہ میں شامل ہونے والے ہیں نئے لڑا کو ویمان آنے کے بعد بھارتی وائی سنہ میں رفیل کی سنگیا بڑھ کر اکیس ہو جائے گی پہلے ہی گیارہ رفیل بھارت بہت چکے ہیں اور امبالہ اسکوائرن میں شامل ہیں سرکار کے سوتروں نے بتایا ہے کہ اگلی دو سے تین دنوں کے اندر تین رفیل ویمان فرانس سے سیدھے اڑان بھر کر بھارت پہنچیں گے ان ویمانوں میں این دھن ہوا کے بیج بھرا جائے گا اس کے بعد اپریل مہینے کے دوسرے پکھوارے میں سات سے آٹھ اور رفیل ویمان اور ان کے ٹرینر ورجن بھارت پہنچ جائیں گے رفیل ویمان پہلی بار بیتے سال جولائی اگس میں بھارتی وائف سینہ میں شامل ہونے شروع ہوئے تھے اس کے بعد اس ویمان کو چین سے سیمہ گتی روت کے بیچ اس کی حرکتوں پر نظر رکھنے کے لیے پوروی لدداخ اور ان علاقوں میں گشت پر لگایا گیا تھا اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو پیار کرنے والوں کی رکشک بنے گی سرکار پریمی جوڑوں کے لیے بنایا جائیں گے سیف ہاؤ جی ہاں دلی سرکار نے انتر مت والے اور انتر جاتی جوڑوں کا اتپیڑن اور دھمکیوں کو بچانے کے لیے مانک سنچالت پرکریہ جاری کی ہے اور ایسے امام لوگوں کو دیکھنے کے لیے پولیس اپایوکت کی اگوائی میں ویشیش پرکوش گرسیت کرنے کا نجدیش دیا ہے ایس او پی کے مطابق سرکار ایسے جوڑوں کو اپنے سرکشت گرہوں میں آواز مہیا کرائے گی جن کے رشتوں کو ان کے پریواریاں ستھانی ہیں سمودھائی اکھاپ ویروت کر رہے ہیں سرکار نے کہا ہے کہ دلی مہیلہ آئیوک کی موجودہ ٹرال فری مہیلہ ہیلپ لائن 181 پر بھی انتر مت والے اور انتر جاتی جوڑے دھمکی اور اتپیڑن کی شکایت کر سکتے ہیں اور یہ انہیں یہی سے ضروری سہتہ ملے گی سماج کلیانوی بھاگ کی اور سے جاری ایس او پی میں کہا گیا ہے کہ ٹیلی کالر کو پریشانی بتانے والے فون کال کا پربند کرنے میں پریشستت کیا گیا ہے اور انہیں ضروری سیوان کی جانکاری ہے جو پریشانی کا سامنا کر رہے جوڑوں کو ضروری سہتہ یا صلح کی روپ میں اپ لبد کرائی جا سکتی ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو ایک پانچ اور دس کے یہ ریئر سکے آپ کو بنا سکتے ہیں مالا مال 20,000 روپے سے 24 لاکھ تک کے حیقی مجی ہیں پہلے کی زمانے میں سکے کو چلن ہی زیادہ تھا لیکن اب ان کی جگہ نوٹوں نے لے لی ہے موجودہ وقت میں صرف ایک دو پانچ اور دس کے نئے سکے کا ہی چلن ہے وہی جو پرانے زمانے کے سکے تھے ان کو بھارتی ریزو بینک نے بند کر دیا ہے لیکن اگر آپ کے پاس پرانے سکے ہیں تو وہ آپ کو مالا مال بنا سکتے ہیں کچھ آن لائن سائٹوں پر بقائدہ ان کی خریدی کی جاری ہی لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں اگر آپ کے پاس پانچ اور دس روپے کے وہ سکے ہیں جس پر ماتا ویشنو دیوی کی تصویر بنی ہوئی ہے تو آپ کی قسمت کھلنے والی ہے یہ سکے دوہزار دو میں جاری کیے گئے تھے موجودہ وقت میں ای کامرس سائٹوں پر ان کو کھوجا جا رہا ہے ہندو دھر میں ماتا ویشنو دیوی کی کافی مانتہ ہے جس وجہ سے لوگ ان سکوں کی تلاش کر رہے ہیں کچھ سائٹوں پر ان کے دام بیس سے پچاس دار روپے تک رکھے گئے ہیں ماتا ویشنو دیوی کے سکے کا علاوہ ایک روپے کے ایک خاص سکے کی بھی کافی زیادہ ڈیمینڈ ہے یہ سکہ انیس سو تیرہ میں جاری کیا گیا تھا ابھی جو سکے جاری ہوتے ہیں وہ مستر دھاتو کے رہتے ہیں جبکہ انیس سو تیرہ والا سکہ شد چاندی کا تھا جس سے وکٹورین کٹیگری میں شامل کیا گیا تھا یہ سو سال سے بھی زیادہ پرانا ہونے کے وجہ سے بہت ہی ریر ہے جس وجہ سے انڈیا مارٹ ویب سائٹ پر اس کی قیمت چوبیس لاک روپے ہے اس کے اپاس سے یہ سکے ہیں یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو کرونا کی اب بچوں پہ نظر بینگلور سے سامنے آئے ڈرانے والے آنکڑے ایک مہینے میں اتنے ہوئے سنکرمت جی ہاں دیج بھر میں کرونا وائرس کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں لیکن اس بیچ کچھ ڈرانے والے آنکڑے سامنے آئے ہیں کرناٹا کی دادھانی بینگلور میں اس مہینے کی شروعات میں اب تک دس سال سے کم عمر کے چار سو ستر سے زیادہ بچے کرونا وائرس کے سنکرمت ہوئے ہیں شہر میں سنکرمت کے معاملوں میں تیو بھردھی دیکھنے کے بل رہی ہے ادھکارک آنکڑے کا انصار کل دو سو چووالیس لڑکے اور دو سو اٹھائیس لڑکیاں اب تک سنکرمت ہوئے ہیں اس مہینے کی شروعات میں پرتی دن آٹھ سے نو بچے سنکرمت ہو رہے ہیں لیکن ان کی سنکھیاں دیرے دیرے بڑھتی گئی ہے اور اب یہ چھہالیس تک پہنچ گئی ہے وششگیوں کے انصار پہلے کی تلنا میں اب بچوں کے سنکرمت ہونے سے زیادہ خطرہ ہے کیونکہ کارکرموں جماوروں اور کوککشاؤں کے لیے ودیالے کھل جانے کے بعد بچے گھر سے زیادہ نکل رہے ہیں جبکہ ایسا لاگڈاؤن لگے رہنے کے دوران نہیں ہوتا تھا اسی لئے بچوں پر وشش دھیان دینا ضروری ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو نیا کرشی قانون لاغو نہیں ہونے پر سرکار کا ادورہ رہ جائے گا سپنا کسانوں کی آئے بھی جی ہیں نیتی آئیو کے صدس رمیش چند نے کہا ہے کہ اگر تینوں نئے کرشی قانون کو جلد لاغو نہیں کیا جاتا ہے تو ہزار بائیس تک کسانوں کی آئے کو دو گنا کرنے کا لقش حاصل نہیں کیا جائے گا کیوں انہوں نے کہا کہ کسان یونینوں کو سرکار کی ان قانونوں پر دھارہ دردھارہ کے آدھار پر وشش کے پیشکر کا سویکار کرنا چاہیے نیتی آئیو کے صدس چند نے کہا کہ جینی ٹکلی میریفائیڈ فصلوں پر پونٹ پرپیدہ بند صحیح رویہ نہیں ہوگا بتا دے کی پردھان منطری نریند موڈی نے دو ہزار بائیس تک کسانوں کی آئے دوگنی کرنے کا لقش رکھا ہے دلی کی سیما پر کسان یونینے پچھلے چار مہیں سے ان نئے کرشی قانونوں کا ویروت کر رہی ہیں انہیں پوری طرح سے رد کرنے کی مانگ کر رہی ہیں جو کیس صحیح نہیں ہیں کیونکہ سرکار بھی کسانوں کے حتم چاہتی ہے اور کسانوں کی آئے بڑھانا چاہتی اس لئے سرکار کسانوں کے ساتھ ان قانونوں پر دھارہ دردھارہ ویچار کرنے کو تیار کر رہے ہیں کسانوں نیتاؤں کو بھی تھنڈے دماغ سے اس پر ویچار کرنا چاہیے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو آپ کے سیونگ اکاؤنٹ پر رہتی ہے آئے کر ویبھاک کی نظر جانی کتنا پیسہ جمع کرنا فائدہ منجی ہیں آج کے سبے میں ہر آدمی کا بینک میں کھاتا ضرور ہوتا ہے حالانکہ نوکر پیشا یا نو کاروباریوں کو ایک سے زیادہ کھاتوں کا استعمال کرتے ہیں ویسے تو سیونگ اکاؤنٹ میں کتنا بھی پیسہ جمع کر سکتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ بچت کھاتے میں کتنا رقم جمع کرنی چاہیے جسے ٹیکس کے دارے میں نہ آئیں دراصل سرکار نے بلیک منی پر روک لگانے بینک کو کارپریٹس پوسٹ آفیس اور نبی ایف سی کے ساتھ ویتی ریپورٹنگ کو پیش کرنا آوشک کر دیا ہے جب خاتی میں ٹرانزیکشن رقم زیادہ ہو اس کے دائرے میں پیسہ جمع کرنا وانکالنا شیئر مارکٹ میں انویسمنٹ کرنا کریڈٹ کارڈ بیل ویدیشی کرنسی سمیت اور سمپنتی ملین دین آتے انکم ٹیکس نیاموں کے انسار بینکنگ سیکٹر کو ویتیورش کے دوران کر ویبھا کو ایک سال کے ان اکاؤنٹ کی جانکاری اپلبد کرانی ہوتی ہے جس میں نیامیت طور پر دس لاکھ روپے یا اس سے ادھک کی جمع یا نکاسی ہوئی ہے یہ لیمٹ کسٹمر کے ایک یا اس سے ادھک بچت خاتوں یا جمع رقم کی سمگ روپ میں دیکھی جاتی ہے وہیں ایک ویتی سال میں بینک خاتے میں دس لاکھ سے یا اس سے ادھک کے ٹرانزیکشن کرنے پر ادھکاریوں کو سجد کرنا چاہیے ایسی استطیق میں اگر کسی کی سیونگ اکاؤنٹ میں ادھک لین دین ہوا ہے تو اسے الٹ رہنا چاہیے حالانکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں سیما پچاس لاکھ روپے سے ادھک ہے دوستو آج کی خبروں میں بس اتنا ہی اسی طرح ہر روز کام کی خبریں جاننے کے لئے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جوڑے رہیں ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے ویڈیو کے نیچے دے گا اس لال بٹن کو دبائیں اور ساتھ اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہر خبر کی سٹھیک جانکاری مل سکے